اسلام علیکم کیپریکونینز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اچھی اچھی خبروں کے ساتھ آسٹرولوجی کے لیے اس وقت کیپریکونین پر سوائے ان دو پلینٹس کے جوپیٹر کی ریٹروگریشن ہے اور آپ کا جو رولنگ پلینٹ ریٹروگریڈ ہے ان دو پلینٹس کے علاوہ زیادہ تر پلینٹس آپ کے لیے فیوریبل چل رہے ہیں ان میں سے جو نمبر ون پر ہے وہ تو مرکری ہے آپ کے ٹینتھ ہنگل پر ہے آپ کی جو ذہنی قابلیت ہے وہ آپ کے کیریئر کو فلورش کرنے میں بہت مدد دے گی اور یہ بات میں ایسا پروفیشنل اس وقت مشورہ بھی دے رہا ہوں کیپریکونین کو کہ وہ اپنے ذہن میں آنے والے پلینٹس کو اگنور نہ کریں وہ چاہے ہاف ہارٹڈلی ہی لیکن اس وقت اپنے دماغ کی سنیں مرکری جب اچھے انگل پر ہوتا ہے تو دماغ میں ایسے آئیڈیاز ایسا ویجن ڈیویلپ ہوتا ہے جو اپگریڈیشن آف لائف کی وجہ بنتا ہے اپگریڈیشن آف ایک سرٹن فیلڈ آف لائف کی وجہ بنتا ہے جیسے ان دنوں مرکری آپ کے ٹینھ اینگل پر ہے تو کیریئر اپگریڈ ہو سکتے ہیں چاہے سیٹرن ریٹو گریڈ بھی ہے چاہے آپ کے اندر کچھ خوف بھی پیدا ہو رہا ہو چاہے کچھ آپ کے اندر طولرنس یا وہ جو ایک کمپرومائز ابیلٹیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے حق چھوڑ رہے ہوں لیکن اس کے باوجود مرکری کی پوزیشن آپ کے سورس آف انکم کو ڈیویلپ کر سکتی ہے سو یہ پچیس دن کی سپورٹ آپ کے پاس نیچر کی طرف سے ہے مفت میں ہے سولر سسٹم میں آپ نے تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی وہ جو کچھ بھی مان رہا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے جس میتھڈ کے تحت بھی چل رہا ہے جس کا بھی حکم وہ بجال آ رہا ہے اس کے مطابق آپ ابھی اپنے مائنڈ میں بہت ویجن براڈ دیکھیں گے کونسنٹریشن دیکھیں گے نیو پلانز دیکھیں گے ایکو ریسی دیکھیں گے میجیکل کمیونکیشن سکیلز دیکھیں گے اور یہ سب جو سکیلز ہیں یہ آپ کے کریئر کو ڈیویلپ کر دیں گی زیادہ ڈیل میکنگ ہوگی زیادہ کنیکشن اچھے بنیں گے زیادہ اپرچنٹیز آئیں گی زیادہ پروفٹ ہوگا پروفٹ لانگ لاسٹنگ ہوگا یہاں ہیں پوسیبیلٹی اور مرکری جب بھی کبھی اچھا ہو یہ فیزیکل ہیلتھ کو مائنڈ ہیلتھ کو اور ایڈوکیشنل اکٹیوٹیز کو بھی انگریز کر دیتا ہے تو کیپریکونین سٹوڈنٹس بھی چھائے رہیں گے اپنی پرفورمنسز میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں ایک جدت دیکھیں گے پھر آپ کے لیے وینس آب کے آٹویں گھر یہ ایک ایک کمزور سیچویشن وینس آٹویں گھر میں لب لائف میں تھوڑی حجان پیدا کر دیتا ہے وائیبوریشنز کچھ شکوک کچھ ڈرائی نیچر اور کچھ کمپلینز تو اس سائیڈ پر یہ بھی شورٹ اپ زیادہ دن نہیں چلے گا بیس ایس دن کا پلانٹ ہے سو اگر کچھ کمپلیکیشن نظر آئیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ساتھی یا آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ تھوڑی دوری اختیار کرنے کو دل کریں تو یہ ہرگز حرکت مت کریے گا یہ ایک سیزن ہے جس میں جو فیول آف وینس ہیں تو فیول آف رومانس دو فیول آف اٹیچمنٹ تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں جیسے سورج رات میں روشنی دینا بند کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہماری آنکھوں کو نظر آنا بند ہو گیا اور ہم اپنی آنکھیں مسلتے پھر دیں کہ یہ کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آوٹر سورس تھا وہ ابھی ہمیں فائدہ نہیں دے رہا کل صبح پھر فائدہ دینے لگ جائے گا اور ہمیں پھر دکھنے لگ جائے گا یا پھر کوئی آرٹیفیشل اقدام کریں جیسے رات میں ہم لائٹیں جلا لیتے ہیں تو لائٹیں جلانے سے ہماری آنکھیں جتنی اندھیرے میں خراب ہو سکتی تھی اندھی ہو سکتی تھی اتنی نہیں ہوتی ہم گاڑیوں کے آگے روڈز پر گھروں میں ہر جگہ لائٹ لگا لیتے ہیں تو دن اور رات کی تمیز ختم ہو چکی ہم اپنا کام کر لیتے ہیں اسی طرح اگر وینس کی کمی ہو جائے تو ایسا نہیں کہ آپ اپنے رشتوں کو منحوس قرار دے دیں آپ اپنے رشتوں پر شک کرنے لگ جائیں آپ اپنے پیاروں کو دھکیل دیں دور ہٹا دیں ایسا مناسب نہیں ہے یا تو خود تھوڑا پیچھے ہٹیں کچھ بیس اکیس دن کی رات آئی آپ کی زندگی میں وینس کی وجہ سے اس کے بعد دوبارہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی اور اگر زیادہ ہی پریشانی ہو جائے تو اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے بلو سفائر پہن کر سورہ شمس پڑھ کر سفید رنگ کی چیزیں یوز کر کے اور صدقہ کر کے پھر آپ کے لیے سن آپ کے نووے گھر میں ہے یہ ایک بلیسنگ سولر سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو آپ کی خدمت میں لگایا ہے سورج اگر نائنٹھ اینگل پر ہو تو یہ سو پاورفل سورج اگر نائنٹھ اینگل پر ہونے کی وجہ سے لاؤسز کی ریکاوری توہمتوں کی ریکاوری انسلٹ کی ریکاوری یہ بھی ممکن ہو سکے سو اوورال صرف وینس جوپیٹر اور سیٹرن کمزور ہیں باقی چیزیں اچھی ہیں جو سٹرانگ کیپریکونین ہیں وہ انچ جو سپورٹیو ایلیمنٹس ہیں ان سے اپنی زندگی کے ٹارگٹس فلفل کریں گے کوئی کم ہی نہیں آئے گی باٹ اگر کوئی ویک کیپریکونین ہے اس وقت الجا ہوا ہے تو اسے پھر ریمنٹیز کی طرف جانا چاہیے جو ابھی میں نے بیان کی تاکہ وہ اپنی نیچرل ڈسٹربنس کو دور کر سکے باٹ اگر کوئی کیپریکونین بلو سفائر بھی پہنے ہوئے سورج شم سے بھی پڑے ہو اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر میرا مشورہ اس کو یہ رہے گا کہ وہ اپنی پرسنل ڈائیگنوسس کی طرف جائے تاکہ یہ چیز واضح طور پر جج کر سکیں کہ پرابلم کہاں ہے اس کے لئے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لئے ٹائم لے سکتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگر کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں اس ویڈیو میں جو آپ پوچھنا چاہتے تھے بھی انگا کیپریکونین تو کمنٹس میں اظہار کر دی جائے گا میں ان کو اڈریس ضرور کروں گا اگلے ہفتے تک کے لئے آلہ آنکھے پاڑ